بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مذاکرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے ان خواتین کے حوالے سے کہ جنہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن نے باعظمت کہا ہے جناب مریم کا ذکر ہو رہا ہے جناب علامہ فیدہ بخاری صاحب جناب مریم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جہاں تک میں نے مختصر سا متعلق کیا اس حوالے سے جناب مریم وہ معظمہ ہیں جن کا ذکر انجیل نے بھی کیا ہے یعنی عیسائیوں نے بھی کیا ہے اور مسلمانوں نے بھی کیا ہے البتہ ایک فرق ہے ویسے تو ان کی عظمت بہت اللہ وعرفہ لیکن ایک فرق ابتداء میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں انجیل میں ان کی عظمت صرف اتنی سی بیان کی گئی ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی والدہ ہے اور یہی سے ان کا ذکر جو ہے اس کو شروع کیا ہے لیکن قرآن جناب مریم کی استقلالی حیثیت کا قائل ہے اسلام صرف اس لیے ان کو عظیم نہیں سمجھتا کہ وہ جناب عیسیٰ کی والدہ ہے بلکہ اسلام کی نظر میں ان کی ابتداء یعنی ان کی ولادت سے پہلے سے ان کا ذکر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے جیسا کہ قبلہ مخاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کی والدہ جناب حنہ وہ بھی ایک نبی ہی کی زوجہ تھی جناب عمران اور جناب زقریہ کے ہاں ان کی دوسری بہن تھی یہ ذکر آپ نے سنا کہنے کا مطلب یہ کہ جناب مریم کی عظمت کو جس طرح سے اسلام اور قرآن نے بیان کیا ہے اس طرح کسی اور مذہب میں ان کا ذکر نہیں آیا ان اللہ استفا کہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا بھی ہے منتخب بھی کیا ہے اور عالمین میں ان کی ایک قدر و قدر و عظمت جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہنے کا مطلب صرف اتنا سا کہ اسلام جناب مریم کی ذاتی حیثیت میں قدر و قیمت کا قائل ہے آگے چل کے شاید اس پہ تھوڑی سی گفتگو اور کریں لیکن انجیل میں ان کا ذکر صرف اس حوالے سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے کبلا بخارچا یہ بہت شکریہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور سورہ مریم میں اشاد رب العزت ہو رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَا اِذِنْ تَوَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرَكِيَا اور پیغمبر اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرقی سمت کی طرف چلی گئیں اور لوگوں کی طرف پردار ڈال دیا تو ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک اچھا خاصا آدمی بن کر پر ہوا انہوں نے کہا اگر تو خوف خدا رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں تو یہ جو تفسیروں میں لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جناب مریم ایک گوشہ میں تھی اور گھر والوں سے پردہ کیوں تھی اور بعض مفصلیں لکھا ہے کہ وہ غسل کر رہی تھی جس کا ذکر آیت میں نہیں ہے کہ ایک فرشتہ بشر کی شکل میں عورت یعنی بشر کی شکل میں ان کے سامنے آیا اور ظاہر ہے کہ جیسے ایک پاکیزہ اور شریف نفس خاتون جو ہے گبرانہ فطری بات ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تم تقوی رکھتے ہو اور خوف خدا کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو حکم خدا سے آیا ہوں اور قرآن مجید میں جو ہے الفاظ وہ یہ ہے کہ میں تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ فرزند اتا کروں انہوں نے کہا میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں اس نے کہا اس طرح آپ کا پروردگار یعنی فرشتے نے کہا کہ اسی طرح آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہے اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں اور اپنی طرف سے رحمت قرار دے دوں اور یہ بات تیش ہدا ہے تو اس طرح سے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے فرزند ہیں وہ بھی آلمین کے لیے نشانی قرار پائے اور حضرت مریم خود دونوں ماں بیٹا آلمین میں اللہ کی نشانی قرار پائے گئے ہیں اور پھر کہا کہ یہ ابھی اس میں نہیں ہے بات قرآن مجید میں یہ بھی روایتوں میں ہے کہ پھر اس نے جو روح یعنی فرشتہ جو جبرائیل علیہ السلام کی بات کی گئی ہے کہ انہوں نے ان کے گریبان میں پھونکا تو وہ حاملہ ہو گئی اور لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئی پھر وضع حامل کا وقت انہیں ایک حجور کی شاہ کے قریب لے آیا تو انہوں نے کہا ایک آش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل فراموش کر دینے کے قابل ہو گئی ہوتی تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ آپ پرشان نہ ہو خدا نے آپ کی ایک قدموں میں چشمہ جاری کر دیا ہے اور خرمے کی شاہ کو اپنی طرف ہلائیں اور اس سے تازہ تازہ خرمے گر پڑیں گے تو خود بھی بھی سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بھی جو بچے کو جنم دیا وہ بھی ایک موجزہ ہے اور جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا اور وہ خشک درخت تھا خجور کا جس کو آپ نے ہلایا تو تازہ خرمے گرے اور چشمہ جاری ہو گیا تو اس طرح سے رزق کا بھی انتظام کر دیا گیا جی قبلہ جناب مریم کا ذکر جناب قبلہ بخاری صاحب نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں پھر ذکر تو آتا ہی رہے گا لیکن جناب آسیہ کے حوالے سے آسیہ بنت مظاہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل تو جا رہا تھا اسی پہ بات جاری رکھیں اسی ذکر لیں چونکہ یہاں تک تو پہنچ گی بات ہم یودیوں کے پاس وہ لے کے آئے بچے کو یہ کریں بات تاکہ مکمل ہو جائے حضرت حسیہ کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ ایک تو نکتہ یہ ہے کہ جناب مریم صلی اللہ علیہ کی افت پاکیزگی طہارت اسمت ان کی علمی بلندی ان کے تقوی اور زہد کی بلندی جس انداز سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ واقعاً اپنی جگہ پہ بے مثال بے نظیر ہے میں ایک دو قرآن کریم کی قبلہ نے بھی جو آیتیں اطلاعات کی ہیں اس میں دو نکتے بڑے اہم ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن نے بیان کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جناب مریم صلی اللہ علیہ کی جو والدہ انہوں نے جو دعا کی حضرت عمران کی زوجہ نے انہ نے اور اس سے دعا کو اللہ کہتا ہے فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا بلکہ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا یعنی بات تو یہ بہت بلند ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس جب پاکیزہ ہوتا ہے انسان کی روحانی پاکیزگی جب اس مرحلے پہ پہنچتی ہے تو وہ گویا اس کی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے پروردگار یعنی اسے قبول کر لیتا ہے یعنی یہ بات بڑی ہاں میں تو دوسرا یہ ہے کہ جس معنوی توجہ کے ساتھ ہے جنابِ حنہ نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اچھا وہ نظر بھی کی اور وہ نظر بھی یہی تھی اگر اس خیال سے کی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو اور میں اسے بیتر مقدس کی خدمت کے لیے رکھوں کیونکہ اس سے پہلے کوئی لڑکی بیتر مقدس میں خدمت انجام نہیں دیتی تو ایک تو یہ ہے کہ یہ نظر کی اور اس کا ایک پہلو یہ ہے میں دوسرا جو پہلو ارز کرنا چاہا رہا ہوں وہ خود اس نظر میں وہی پھر پاکیزگی کا پہلو یعنی خدا کے لیے وقف کروں گے میں اپنی اولاد کو ٹھیک نہیں جی یہ بات بڑی اہم ہے اور جب یہ دعا کی تو بہرحال حضرت عمران علیہ السلام بھی ان کو بشارت ہوئی اور انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی ذکر کیا کہ خدا ہم ایک ایسی اولاد دے گا جس میں یہ یہ خصوصیات ہوں گی تو وہ جو خصوصیات حضرت مسیح علیہ السلام کے جو موجزات ہیں یعنی وہ تو جناب مریم کے واسطے سے وہ اللہ نے اس نعمت کو عطا فرمایا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس نبوت کے لیے جس شخصیت کا جس کے وجود کو اللہ نے انتخاب کیا وہ کس قطر پاکیزہ تھی اور تاکہ اس کے وجود سے اللہ اس حستی کو مطلب وجود میں لائے جس کو قرآن نے کئی موجزات اور بیانات کے ساتھ بیان کیا ہے ایک بات ایک اور نقطہ جو حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کی عزت عظمت اور بزرگی پہ بھی دلالت کرتی ہے اور بہار علیہ کلی مسئلہ بھی اس کو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے لئی ست ذکر و کل انتہ کہ وہ جو بیٹی پیدا ہوئی تو جناب حنہ نے عرض کیا یا اللہ پرورد یا یہ تو بچی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی عظمت یہ ہے کہ ذکر اس کی مانند نہیں ہوتا یعنی یہاں خود حضرت مریم کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ یعنی اس قدر منزلت کی حامل ہے کہ یہ ذکر اس کے مقابلے میں نہیں آسکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں کہ انسانوں کے کثیر تعداد مل کے بھی اس کی عظمت کو اور اس کے عظمت کے مقام کو پا نہیں سکتے یعنی یہ وہ بات نہیں ہے جیسے کہ عموماً سمجھاتا ہے بھئی ذکر عورت کے برابر کیسے ہو سکتا ہے یعنی اس سے یہ نمتیجہ نہیں ہے کہ مرد پھر بھی بالاتا رہے ایسا کلی نہیں ہے لیکن بعض خواتین ایسی ہیں کہ ان کی عظمت ان کی مقام کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا یہ میسیج ہے کہ بہت سارے مرد بھی مل کے ایسی عظمت کو پا نہیں سکتے لہذا اس میں ایک روایت امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم سے رابی کہتا ہے کہ ایک روز امام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایک انتہائی خوبصورت عورت کو لائے جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گی کہ میں نے جو زندگی میں گناہ کیے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تُو نے مجھے خوبصورت خلق کیا اور اس کے نتیجے میں یا رب حسن تخلقی حتی لقیتما لقیتما لقیت تو جب وہ یہ جواب دے گی تو امام فرماتے ہیں فَيُجَعُ بِمَرْيَمْ عَلَيْهَ السَّلَامُ تو جناب مریم سے اللہ کہے گا کہ مریم کو لے کیا تو آواز قدرت آئے گی کہ فَيُقَال بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو یا یہ زیادہ خوبصورت ہے تو دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ بی بی کا حسن جو ہے وہ قیامت کے اس موقع پہ جو ہے وہ واقعاً ظاہرن ساری کائنات کے سامنے اس قدر جلوہ گر ہوگا تو شاد قدرت یوسف علیہ السلام کو اس روایت میں یہ ہے کہ بی بی اسلام اللہ علیہہ کے اس جمال اور اس حسن کو بھی پروردگار جو ہے وہ دکھائے گا اور آواز قدرت آئے گی کہ اس نے اپنے حسن کے باوجود گناہ نہیں کیا یہ اس نے اپنے جمال کے باوجود گناہ نہیں کیا یہ خدا کی معصیت کی طرف جو ہے وہ نہیں گئی اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے پھر یہ اس کا مطلب ہے بی بی معصوم تھی تو وہ عصمت جو ہے کوئی بلجبری نہیں ہے یعنی خود ہی قصف کرنی پڑتی ہے تب ہی تو کہا جائے گا وائلہ وہ کہہ سکتا ہے آپ نے تو اس کو معصوم قرار دے دیا مجھے تو قرار نہیں دیا تھا تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے عصمت جو ہے وہ ذاتی خصوصیات جناب مرجم کی ذاتی خصوصیات اب اگرچہ اللہ نے اس کو حسین قرار دیا لیکن اس کے باوجود بھی مریم نے جو ہے وہ گناہ اختیار نہیں کیا لہذا جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بحث ہو رہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ نمونہ عمل ہیں رول موڈل ہیں تمام ترنوے بشر کے لیے اور ان میں سے چار خواتین میں سے ایک خاتون حضرت مریم صلی اللہ علیہ لہذا ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں چاروں طرف گناہ کی کا ماحول ہو تو بھی ایک خاتون اس قابل ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہاں پہ ماحول جو ہے وہ تو میں کلی بات ارز کر لوں چونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں نی حضرت آسیہ کبھی درمیان میں ذکر آئے گا کہ چاروں طرف کفر تھا چکے ہیں نی تو یہ کلی طور پر ایک بات ہے کہ گویا خاتون بھی اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ عظمت کی اس مایار پہ جائے کہ پروردگار فرشتوں کے ساتھ ہے کہ حضور اور کائنات میں مخلوقات کے حضور اس کی تعریف فرمائے جیسے کہ اس روایت سے بھی ثابت ہے حضرت مریم کے لیے چلے دوسرا محول تو نہیں تھا لیکن حاسدین کا محول تھا اور وہ عرمہ یہود کا اور وہ حاسد تو تھے حاجی حاسدین بہت تھے اس میں یہ ہے کہ یہ نکتہ جو قبلہ نے بیان کیا میں اس پہ بھی یہ بات ارز کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ فقط یہ نہیں تھا اور جسطہ کی مشکلات تھیں یعنی گویا یہود کے علماء کی مخالفت کوئی معمولی چیز نہیں تھی سارا سماج ایک طرف ہے سارا سماج اور پھر یہ بغیر باپ کے بچے کو یہ اتنی بڑی مشکل تھی وہ خود کہہ رہی ہے کاش میں مر گئی ہوتی یعنی مقصد یہ ہے کہ یعنی مسلسل حضرت مریم سلام اللہ علیہہ جب دنیا میں آئیں تب سے لے کر حضرت عیسیٰ کی ولادت کے زمانے تک جب تک کہ انہوں نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی تھی یہ لمبا ایک عرصہ ہے یہ وہ عرصہ ہے جو تحمتوں میں گزارا ہے بی بی نے یعنی تانوں میں گزارا ہے مشکلات میں گزارا ہے پریشانیوں میں گزارا ہے اس کے باوجود خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئی یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک انسان اور ایک خاتون ایسے تمام تر یعنی تحمتوں کا جہاں توفان ہو تحمتوں کے جہاں یعنی اور چھوٹے سطح کے لوگ نہیں یعنی بڑی سطح کے لوگوں کی تحمتیں اور تانے جو ہیں اس کے باوجود اگر کی بات اس وقت کا بادشاہ بھی انٹھا تھا جی ہے جی ہے بلکل ایسے لوگ گروہ تھا جی ہے بروانیوں کا مذہبیوں کا جو ہوتے تھے اچھا ایک اور نقطہ جو میں ارز کرنا چاہوں گا وہ اس حیثیت سے چونکہ بی بی سلام اللہ علیہہ کے زندگی کو ہم رول موڈل کے طور پر دیکھیں وہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ہیروڈسیا جو بھی اس کا نام تھا تو اس کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اپنے بچے کو وہ انہوں نے وہاں سے شام سے اس علاقے میں اس علاقے کو جو شام کہتے تھے وہاں سے ہجرت فرمائی اور کہتے ہیں کہ بی بی تقریباً دس سال بارہ سال جو ہے وہ مصر لے گئی اپنے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی بیٹے کی تربیت کے حوالے سے ایک ماں کو اگر ہجرت کرنا پڑی ہے تو بھی میرا مطلب ان مشکلات کو پھر برداشت کیا ہے اب برداشت کرنے کے بعد کہتے ہیں جب وہ بادشاہ مرا تو حضرت مریم جو ہے دوبارہ وہ ناصریہ ایک علاقہ ہے گاؤں وہاں پہ واپس آئیں اور دوبارہ وہاں پہ زندگی جو ہے وہ شروع کی لہذا تربیت اولاد کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا یعنی ان کا کردار سامنے نظر آتا ہے افوت و پاکیزگی کے حوالے سے بھی بہت بڑا کردار نظر آتا ہے پھر ایک اور نقطہ جو بار بار قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ جب ملائکہ نے گفتگو کی مریم کو بشارتیں دی مریم کو خدا کا میسیج پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور خود ابھی جو وَدْ قُرْفِ الْكِتَابِ ابھی قبلہ نے جو آیت بھی تلاوت فرمائی ہے تو یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ جبرایل علیہ السلام کا یعنی فرشتوں کا آنا جانا تھا یعنی یعنی اس مقام پہ فائز تھی جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب مریم محدثہ تھی یعنی فرشتوں سے کلام کیا یعنی فرشتوں سے ہم کلام ہونے کے لیے بلاخر کچھ سنخیت تو چاہیے یعنی کچھ تو چیز چاہیے کہ انسان بہرہ روح اتنی بلند ہو روح اتنی بلند ہو اس قدر بلند ہو کہ اس قابل ہو کہ جبرایل جیسے اور باقی فرشتوں سے انسان ہم کلام ہو سکے اور یہ واقعا ہے اپنی جگہ پہ تاریخ و شریعت میں ایک بے نظیر ہستی کا ذکر ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہہ کو جو القابات جن سے یاد کیا گیا ہے اور کہے یقینا پوری قوت اور یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم جہاں وہ نوہ بشر کی خواتین کے لیے واقعا رول موڈل ہے جی کبرا جناب مریم کی حالات زندگی جی حضرت مریم سلام اللہ علیہہ جب اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہیں تو سارے جمع ہو گئے ہیں علماء یہود اور لوگ اور انہوں نے کہا کہ آپ تو یا اخت حارون ما کانا ابو کے امرأہ سوئن و ما کانت امو کے بغیہ اے حارون کی بہن تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی اور یہ آپ جلی دیکھیں یہ مرا خاندان ایسا نہیں تھا تو فاشارت الی ہے تو انہوں نے چونکہ اللہ تعالی نے کہا کہ بھی آپ چھپ کر ادھرہ کھلیں بھی ان سے بولیں نہیں صرف اشارہ کریں فاشارت الی ہے تو انہوں نے بچے کی طرف ہی اشارہ کیا قالو کی فنکلم من کانا فی المہد سبیہ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کس طرح اس سے کلام کریں جبکہ یہ ایک بچہ ہے پنگوڑے میں ابھی اس سے کہ تو بات ہو نہیں سکتی تو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند گینٹوں کے یہ چند دنوں کے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھے مبارک قرار دیا گیا ہے میرے وجود کو بابرکت قرار دیا گیا ہے اینما کنتو جہاں کہیں بھی رہوں وعوثانی بسلاتے والزکاة مادمتو حیہ اور مجھے وسیعت کی گئی ہے حکم دیا گیا ہے نماز کا زکاة کا جب تک میں زندہ رہوں تو ہمارے جو ہیں علماء کرام اور مفسری وہ اسی سے لیتے ہیں کہ اس میں جو کہا گیا ہے جب تک میں رہوں جہاں رہوں تو وہ چکے زندہ ہیں ابھی کہا گیا کہ چوتھے آسمان پر ہیں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو حسدیس علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کہا گیا ہے کہ مجھ پر سلام ہے سلامتی ہے علیہ یومہ ولت و یومہ عموت و یومہ عباس حیہ کہ میری ولادت کے دن بھی اور میری موت کے دن بھی اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں تب بھی مجھ پر سلام ہوں ذالک عیس ابن مریمہ قول الحق اللذی فیہ یمتروں یہ عیس ابن مریم کا کول ہے کہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں تو یہ عیس ابن مریم عیس ابن مریم قرآن مجید تو ہر جگہ تقریباً اس طرح سے لے کر آتا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ بھی حضرت عیس علیہ السلام کے باپ نہیں ہے تو پس اللہ باپ ہے تو اس لیے ان کا تقریباً جو علم یعنی نام جو اقرار دے رہی ہے وہ عیس ابن مریم کہا گیا ہے بار بار قرآن مجید میں اور اللہ تبارک تعالی نے ان دونوں کو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور اپنی نشانی قرار دیا اور واقعاً یہ ایک موجزہ ہے اور ان کو قلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور عیسائی لوگ ابن اللہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ اس کو ہم نہیں مانتے چونکہ جو قرآن مجید نے کہا روح اللہ بھی کہا قلمت اللہ بھی کہا قلمت اللہ کا مطلب وہیت اللہ کی مخلوقی چونکہ اللہ کا قلمہ ہی ہوتا ہے کون فا یکون تو ہر چیز اللہ کا قلمہ ہی ہے ماشاءاللہ بڑی مہربان کبھلا بات انشاءاللہ کریں وقفے کے بعد چونکہ کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے تو حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد